بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق اوفیشل یوٹیوب چینل آپ سب کے فیڈبیک کا بہت شکریہ مجھے پتا ہے کہ آپ پہ سے کچھ دوست نراز بھی ہیں اس سب بھی ہو جاتے ہیں کہ بھئی ٹائم پہ ولاغ کیوں نہیں آیا وہ بہت سی چیزیں ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہیں تو کئی دفعہ آپ سوچتے ہیں کہ اچھا ہے یار تھوڑی سی ڈیویلپ کوئی سٹوری ہو جائے تو ذاری بات ہے ان کے اوپر حالاتہ حض ذرا کے اوپر آپ کے سامنے معاملات کو رکھا جائے تب ہی اچھا لگتا ہے لیکن اس چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پیس کیا کیجئے آج کا دن اگر میں کہوں اب تک جب میں یہ ویلاغ ریکارڈ کر رہا ہوں تو بہت ساری جو آج کا دن بڑا ایونٹ فل رہا ہے اور بڑی ہیپننگز ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بیرسٹر گوھر خان صاحب کے گھر ہوا کیا ہے وہ تو چلے اپنی جگہ لیکن وہ جس طریقے سے ہوا اور جو میں نے اپنے ذرائع سے گفتگو کی پولیس سورس سے ان کے پاس کیا خبر تھی یا کیا چیز وہ سامنے آئی تو سب سے پہلے ہم اس گفتگو پہ آ جاتے ہیں جی کہ آج تحریک انصاف کا دوبارہ معاملہ لگا ہوا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ کوئی بھی ہے لیکن علی زفر صاحب نے بڑا مجھے تو بحیثیت کیونکہ میں ایک کارونت کے اضالے ملکہ مجھے بڑا امپریس کیا انہوں نے میں ان کی جو سٹائل ہے بات کرنے کا جو ان کا عدالت کے سامن ایک بڑا کمپوزر تھا مجھے اس نے بڑا متاثر کیا بڑا اچھا بولتے ہیں جیسے ہمارے اٹرنی جنرل ہے منصور عثمان عوان صاحب وہ بڑے آرٹیکلیٹڈ اور بڑے زبدست لائر ہیں علی زفر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے بڑا اچھا بولے ہاں مجھے کئی موقعوں پر لگا کہ علی زفر صاحب کو جو راکیمنٹس چاہیے تھے شاید ان کی جماعت کی طرف سے وہ ان کو مہیر نہیں کیے گئے ہاں ایک اور فیکٹ ضرور تھا کہ ج مجھے لگتا تھا شاید وہ کوئی اور بات ہوگی لیکن اب مجھے احساس ہوا کہ جو پوائنٹ میرے ذہن میں تھا وہی عدالت نے بار بار ریز کیا اور وہ جورسڈکشن کا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے یا نہیں میں کئی دفعہ اپنے اس بلوک کے اندر بھی اپنے پروگرامز کے اندر بھی کئی جگہ پر جہاں مجھے بہت اور مہمان بلایا بھی جاتا ہے میں کہتا رہا کہ دیکھئے اس بات کی بہت اہمیت ہے بہت زیادہ اہمیت ہے کہ الیکشن ایک دوہزار پندرہ میں سیکشن دو سو پندرہ پانچ میں کیا لکھا ہوا ہے وہ الیکشن کمیشن کو اختیار دیتا ہے کہ کسی پارٹی کے کو بلے یا نشان کے لیے وہ انیلیجبل قرار دے دے اگر اس جماعت کے پاس نہیں ہے اس کے انٹرا پارٹی انتخابات پارٹی آئیں اور الیکشن ایک کے تحت نہیں ہوئے اب سب سے پہلے آٹھ تو دیکھئے جب سماعت شروع ہوئی اور سماعت ہو رہی تھی تو بیرستر گوھر خان صاحب کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ بڑی عجیب طرح کی صورت حال تھی وہ کیا تھے ذرا اس قلپ میں دیکھئے میرا آرگومنٹ جہا کر رہے ہیں جی میرا آنٹھ سب سے سمارا ہے سیر ہی ایکشلی یہ عجیب طرح تھی کہ سم بڑی پیپل مجھے گوھر آنٹھ مجھے گوھر آہ بیٹن اپ اس فیملی کپیوٹر بھی اٹھا رہی ہے ڈکومٹس بھی اٹھا لے چھار ڈالے کلے چلے گئے ابھی میرے پاس خبر آئیے میرے بتیجی کو مارا ہے بیٹے کو مارا ہے اب آپ دیکھئے وہ ظاہری بات ہے پریشان ہوئے عدالت کے سامنے انہوں نے کہا جی کہ میرے گا چار ڈالے آئے ہیں اور یہ ہوا وہ ہوا اور پولیس آئی ہے پولیس نے ریٹ کیا ہے سب کچھ کیا ہے اچھا میں بڑا جب یہ میں نے سنا تو میں بڑا مجھ میں انٹریگڈ ہوا بحیثیت صحافی کیا ہے سوچنا چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے پھر جناب نکلتے ہوئے کوٹ سے یہ دیکھئے انہوں نے کیا گفتگو کی اب یہ گفتگو ہے ساتھ پھر وہ آپ دیکھیں فوٹیج میں آپ کو نظرہ آ رہا ہوگا جب وہ اپنے گھر گئے انہوں نے کیمرے میں سب کو دکھایا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اب جب وہ واپس آئے ہیں عدالت میں جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے عدالت کو کیا بتایا ہے سنا سنوئے میرے پوئنٹ ہے کہ دسپیوٹ مجھے ہوا بحیثیت صحیح ہے ہم نے ان کو کہا تھا کہ ٹھانی جنرل کو ٹھیک ہے سب کوچھیا نہیں یورانہ دیر وار رہا ہے یس نو چار ڈالوں میں لوگ آئیں نکاہ پوچھتے ابھی کتا ہے مجھے سیچویشن کیا ہے اسے ویری سیریس جب وہ ابھی آدم چودری صاحب کو بلائے چودری صاحب مجھے ہمیں یہاں نہیں کرنا ہے please go and sort it out right now کہ گرہ دا بھی نہیں آپ یانا بات کریں کیا میلورڈ I have spoken with the IG I have spoken with the Secretary Interior I have spoken I have taken in loop the Attorney General as well جیسی کو information milti ہوں they are finding out کے کیا ہوا کیا whatever whatever it is ابھی آ کے تو میں پر بتاہتا ہوں جی کوت کو نینیو we want it fixed میلورڈ we want it fixed میلورڈ it will be گرہ دا بھی اب جب یہ گفتگو ہو گئی وہ واپس آئے اور آئی جی پولیس بھی آگئے آئی جی پولیس نے بھی عدالت کے سامنے کہا عدالت نے کہا کہ ہم آہ ذمہ داری کا تعیون کریں گے یہاں پر آپ جائیں بیرسر گور خان صاحب کے ساتھ اور سارا معاملہ دیکھیں وہ گئے بھی میں نے مینوائل اپنے ظاہری بات ہے میں ایک صحافی ہوں میرا کام ہی ہے میں نے اپنے پولیس سورسز سے بات کرنے کی کوشش کی بعد کی اور میں نے کہا یار یہ وہاں کیا لینے گئے تھی آپ لوگ تو کسی نے مجھے بتایا کہ ہم کہاں گئے ہیں میں نے نے کہا کہ مال ہو گیا جی آپ مکنب وہ کہہ رہے ہیں پولیس کا ریڈ ہو ہے وہ قیتے ہیں ہمارا کیا تعلق ہے میں نے کہا وہ ٹویٹ آئی بھی ہے بھائی یہ پولیس کا کیا مدتب تعلق ہے کہتے ہیں ٹویٹ کا کیا ہے بھائی ٹویٹ آ گئی ہوگی لیکن ہم نہیں گئے پولیس نہیں گئی پولیس کا کیا کام ہے ریڈ کرنا وہاں برشنگور خان کے گھرے تو میں نے کہا پھر بھائی کون ہے تو وہ آگے سے جو میرے سوچ تھے وہ ہسنا شروع ہو گئے میں نے کہا یار آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں ہس کیوں رہے ہیں آپ اس بات پر اتنا سنگین مانگے ہیں میں نے کہا یار آپ بس چھوڑے نہ میری ہسی میں آپ اپنا جواب ڈھون لیں خیر مجھے جواب مل چکا تھا میں ان کو ذرا تنگ کر رہا تھا دوست ہیں وہ میرے تو میں نے کہا بھائی یہاں تو زیادہ سردی ہے تو کہتے ہیں ہاں یہاں پر بھی جوڑ گرم سرد کر دینے والی جماعت دینے والی سردی ہے تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کیا ہوا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو کہا تھا اس مہینے ایک کے بعد ایک نئی قسط آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور جو سختی ہے وہ بھی بڑے گی وہ سختی بڑے ہی ہے اب میں کہوں کہ سختی بڑے ہی ہے تو پھر لوگ مجھے برا بلا کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں بھائی میں تو حالاتِ آزرا بتا رہا ہوں یہاں رکے کا نہیں اور آگے جائے گا اس سے بھی بڑا کوئی اپیسوڈ ہوگا لیکن یہ غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے کسی کے گھر میں آپ یوں بارجے نہیں کر سکتے اور یہ اگر ہو رہا ہے تو یہ لا قانونیت ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے بالکل نہیں ہوگی چاہیے لیکن یہ جس طریقے سے ہو رہا ہے اب وہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا آج چلیں یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ وہ پولیس نہیں گئی اب پولیس اس کو کور کرتی رہے جی ہمارا ہوا تھا اور ہم گئے اور ٹیررسٹ کو ٹھونڈنے گئے تھے یا اشتہاریوں کو پکڑنے گئے تھے اور پھر بعد میں پتا لگا کہ یہ تو بیریسٹر گوھر خان صاحب کا گھر ہے ارے بھائی جو اشتہاری ہیں مطلب وہ ویسے ہی بیریسٹر گوھر خان صاحب کو اب اتنی کوئی نامعلوم شخصیت تو نہیں ہے نا پی ٹی آئی کے چیئرمن ہے ہے روز میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں سب کو پتا ہے کہ اسلام بات ہے کتنا ساراسائرہ سب کو پتا ہوتا ہے اور وہ کوئی یہ بھی نہیں کہ وہ کیا جی ترٹین یا کہیں اب وہ سی سی ٹی وی فوٹیج پتہ نہیں تھی ان کے گھر کی ہے نہیں تھی میں حیران ہوں گا آج کل کے گھر میں اتنے بڑے گھروں میں کون سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں رکھتا یا سی سی ٹی وی کیمراز نہیں لگاتا بہرحال وہ جو بھی صورتحال تھی اب اس کا نتیجہ دیکھ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو چلیں ہو رہا ہے لیکن اب وہ اس لیے کہ یہ سلسلہ یہاں رکھے کا نہیں اب ایک نیا شوشہ جو چھوڑا گیا کہ نہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی وہ جی فٹا وٹ جی اس کا ٹکٹ لے لیں اور وہ ہمارے جارے امید واران ادھر چلے جائے وہ ایک طرف دیکھا جائے تو وہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی اب کی نہیں ہے وہ دوہزار بارہ کی اور انہیں دوہزار اٹھارہ میں کوئی کینڈیٹس بھی کھڑے کیے تھے لیکن اب کوئی پتہ نہیں ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی حقیقی کے ساتھ کو ان کی کلیبریشن ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے لیکن وہ صورتحال سلسلہ ہمارے سامنے آ چکا ہے وہاں کے جو چیرمن بنے میں ہیں کوئی ڈار سا وہ گوھر خان صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے یہ بڑی غلط فہمی ہیں پوری قوم کی پیشلی نوجوان جو یوتھی ہیں ان کی وہ سہمی ہیں کہ خان صاحب ایماندار ہے خان صاحب فارل فرنڈنگ کیس دیکھ لیا ان کا سیکنڈ توشہ خانہ دیکھ لی جو جھرم ہوتا ہے نا بادشاہوں کا جرم جرموں کا بادشاہ ہوتا ہے ابھی ایف ای اے نے رپورٹ دیکھی ہے کہ چینی سکینڈل میں خسروب اختیار ملوث ہے انہوں نے اس کو ساتھ بٹھا کے پریس کام کر دی مجھے تو صورب اختیار پر یقین ہے اسی طرح ایسا یہ کی رپورٹ ہے کہ عامر کیانی دیار اسکینڈل میں ملوث ہے اس کو پنش کرنے کے بجائے انہوں نے وزارت اچھینی پارٹی کے سیکٹری جنرل لگا دیا ڈاٹر زبر مرزا کرونا کے اربون پر جو غیر ملکی امداد ملنے والی تھی وہ کھا گیا اس کو انہوں نے پنش کرنے کے بجائے گئے کہ چل بھاگ جائے یہاں سے مجھے نظر نہ آنا اب وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی بڑے سارے کرپٹ ہے جی موجودہ قیادت ساری کرپٹ ہے فلان ہیں یہ وہ اوپر سے شویب شاہین صاحب جا رہے ہیں کہ نہیں جی ان کو جو ہمارے امید واران ہیں ان کو آہ دوسری وہ نظریاتی کا وہ کرنے کے لیے ان کو الیکشن کمیشن الاؤ کرے ہیں الیکشن کمیشن نے آٹھ حکم نامہ جاری کیا اور انہوں نے یہ حکم نامہ اس کے اندر لکھا ہے جی کہ سیکشن سکسٹھ ہے سڑھ سٹھ سکسٹی سکس وہ یہ کہتا ہے جی کہ ایک کینڈیڈیٹ ٹو فائل سرٹیفیکیٹ آف پارٹی افیلییشن جس میں کہا گیا ہے جی کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ اگر ہوگا وہ کنٹسٹ کر رہا ہے اگر الیکشن میں کو تو الیکشن کنٹسٹ کرنے سے پہلے بفور سیکنگ الانمنٹ آف تی پریسکرائیب شیمبل شیل فائل ایڈیکلریشن بفور دی ریٹرننگ آف سر یعنی کہ کوئی بھی اگر بندہ نومنیشن پیپر فائل کرتا ہے وہ دیکلریشن فائل کرتا ہے about اس افیلیشن with a particular political party if any اگر اول تو ازاد ہے تو وہ کہے گا میں ازاد ہوں تو اس ازاد کو کوئی ایک سیمبل اللاٹ ہو دے گا لیکن اگر وہ پارٹی کا ہے تو پھر وہ دیکلریشن دے گا سرٹیفیکیٹ دے گا بتائے گا افیڈیوٹ میں جی کہ میں اس پارٹی کا ممبر ہوں along with a certificate from a political party that's showing that he is a party's candidate اور پارٹی بھی ایک certificate دیتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ جناب یہ ہمارا candidate ہے فلانا پی پی فلانے کے لیے یا پی بی فلانے کے لیے یا این اے فلانے کے لیے تو یہ ساری صورتحال ہے اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے جو سپریم کورٹ میں جب تک میں آپ کے سامنے یہ vlog record کر رہا ہوں جو کروائی ہوئی ہے مجھے پی ٹی اے کا کیس بڑا ویک نظر آیا آج خاص طور پر اور وہ دلائل پھر جذبات کے اوپر آگئے مطبعہ ساتھا کہ بیرسر گوھر خان صاحب نے بھی کہا جی اس ملک میں جمہوریت کو چلنے دیں اتنی بڑی پارٹی کا الیکشن آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں فلان ہے یہ وہ اور مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ جو ججمنٹ پشاور ہائی کورٹ نے دیا ہے سپریم کورٹ کے جہاد صاحبان نے اس کے اندر بشمار نقائص نکالے ہیں آج اور میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں جن پروگرامز میں میں گیا ہوں جہاں پر میں نے یہ گفتگو کی ہے بار بار کی ہے کہ الیکشن کمیشن کا استحقاق ہے اور جو رائے ہے الیکشن کمیشن کی وہ پی ٹی آئی کے وقلہ کے بالکل برقس اس لیے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس قانونی طور پر یہ حق موجود ہے سیکشن دو سو پندرہ پانچ کے اندر لیکن پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ جی استحقاق ہے ہی نہیں تو سپریم کورٹ کے جہاد صاحبان نے آج یہ کہا کہ بھائی اگر الیکشن کمیشن کے پاس استحقاق ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے پارٹی سیمبل کو آپ کو انیلیجبل قرار دے دے یا آپ کی پارٹی انتخابات کے اوپر کو کوسٹن کرے تو پھر آپ پارٹی انتخابات کروائیں نا جب کوئی کچھ کاری نہیں سکتا کوئی آپ کی پارٹی کے خلاف ایکٹ نہیں کر سکتا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف تو کوئی سیاسی جماعت بھی پھر الیکشن کیوں کروائے گی وہ گئیں گے نہیں چھوڑیں رہنے دیں بس بیزار جرمانہ دیتے ہیں دس زارہ چلی لیٹ ہوگے کوئی بات کوئی بات نہیں بات میں دیکھی جائے گی لیکن ایسا نہیں ہو رہا یہ صورتحال ہے یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے میں انشاءاللہ جب یہ جیسی نتیجہ سامنے ہمارے آئے گا میں آپ کے ساتھ اگلا ولوگ بھی شیئر کروں گا اور جو آج کی ریزلٹس ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہونے جا رہا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا آج تحریک انصاف کی جو سب سے بڑی تذبذب کا وہ شکار تھے اور جس بات کو انہوں نے ان کو گبرائی ہوئی تھی انہوں نے بیک اپ بنایا نا کہ بلے باز کا نشان پی ٹی آئی نظریاتی کے جی ان کو ان کے ان کے ٹکٹ کے ساتھ ہم آ جائیں گے تاکہ ہماری سیٹیں بچ جائیں اور یہ ہو جائیں لیکن آج علی زفر صاحب نے باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ جناب اگر میرے پاس سمبل نہیں ہے تو میں ختم میں تعلیلی ہو جاؤں گا میری میں بلکل ڈس فنکشنل ہو جاؤں گا میں تو لڑی نہیں سکتا پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن پھر کیونکہ جب میرے پاس سمبل نہیں ہے تو میں کیا بتاؤں گا میری پاس میرے پاس تو اس وقت پھر جماعت بھی نہیں ہے میں سمجھیں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گا یہ کیسے ہوگا یہ بار بار لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ سمبل کوئی اور ہو جائے سمبل ایسے نہیں مل سکتا الیکشن دوبارہ پھر کروانا پڑے گا پی ٹی آئی کو بلے کا نشان کہیں اور نہیں جا رہا لیکن پی ٹی آئی کے پاس فیلال نہیں ہوگا اور پی ٹی آئی کو وہ دوبارہ الیکشن کروانا پڑے گا لیکن اس وقت ان کے پاس یہ وقت نہیں ہے وہ دوبارہ الیکشن کروانے کے لیے یہ ساری آج کی ڈیولپنٹس ہے جی یہ میں چاہ رہا تھا آپ کے سامنے رکھو کچھ دیر بعد انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ویلوک کو لائچ سبسکرائب شیئر کیجئے گا اور مازد چاہتا ہوں لیٹ ہوگے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات بہت جلدیتی ہے بہت شکریہ